بھگوان بودھ کی اس صلاح کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی آلسے نہیں کر پائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کہ آلسے کیا ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ایک بار آلسے سے پریشان ایک ویکتی گوتم بودھ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بودھ میرے اندر بہت آلسے ہے میں اس آلسے کی وجہ سے اپنے جیون میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں اس آلسے نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے اس کی وجہ سے میں اپنے جیون میں انتی نہیں کر پا رہا ہوں اب قرپیا آپ مجھے اس آلسے سے چھٹکارہ پانے کا کوئی طریقہ بتائیں یا سن گوتم بودھ مسکراتے ہیں اور اس آلسی ویکتی سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے اندر آلسے ہے اس آلسی ویکتی نے کہا بودھ کیول میں ہی نہیں میرا پورا پریبار بھی یہی کہتا ہے کہ میں ایک آلسی ویکتی ہوں بودھ نے کہا کیا تم مجھ کو اس کا پرمان دے سکتے ہو کہ تم ایک آلسی ویکتی ہو اس آلسی ویکتی نے کہا جی بودھ میں آپ کو پرمان دے سکتا ہوں بودھ نے کہا چلو پھر پرمان دو اس آلسی ویکتی نے کہا بودھ میں یہ تو جانتا ہوں کہ صوبہ صوبہ جلدی اٹھنا میرے سواستے اور میرے من دونوں کے لیے ہی لاپکاری ہے لیکن میرا آلسے مجھے صوبہ جلدی اٹھنے ہی نہیں دیتا بدھ نے کہا اچھا پرنتو کیا تمہیں پتا ہے کہ آلس سے ہوتا کیا ہے اس آلسی وقتی نے کہا بدھ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آلس سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بہت بورا ہوتا ہے بدھ نے کہا آلس سے ایک مانسک عوستہ ہے ایک بھاو ہے ایک وچار ہے جیسے جانے انجانے میں ہم انسان خود ہی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں آلسی وقتی نے کہا پرنتو وہ کیسے بدھ بدھ نے کہا پہلے تو تم یہ سمجھو کہ ہمارے بیتر آلس سے کے دو کارن ہوتے ہیں پہلا کارن شارعک اور دوسرا کارن مانسک شارعک آلس سے کا پہلا کارن ہے بھوجن جب ہم کوئی ایسا بھوجن گھرینڈ کرتے ہیں جس میں خود کوئی جیون نہیں ہے تو یہ بھوجن ہمارے شریر کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور پھر یہ ہمارے شریر کے اندر آلس سے پیدا کرتا ہے کیونکہ ہمارا شریر بھوجن سے ملنے والی ارجا کے ساہرے چلتا ہے اور پھر ہم اسے جیسا بھوجن دیتے ہیں ویسی ہی ارجا ہمارے شریر کو بھی پرابت ہوتی ہے اس لئے یدی تم آلس سے سے بچنا چاہتے ہو تو آسانی سے پچنے والے اور سیدھے پرکرتی سے ملنے والے بھوجن پدارتوں کو اپنے بھوجن میں شامل کرو شریر کے سطر پر آلس سے کا دوسرا کارن ہے گلت طریقے سے چلنا گلت طریقے سے بیٹنا اور گلت طریقے سے لیٹنا قوتم بدھ نے اپنے آشرم کے بہت بکشوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر تم دھیان سے دیکھو تو اس آشرم کے بہت بکشوں کے چلنے بیٹنے اور لیٹنے کے عوستاؤں میں ایک وشیش پرکار کا سنتولن تمہیں نظر آئے گا جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے بیچ ایک تال مل ہوتا ہے جب یہ بیٹھتے ہیں تو ان کی ریڑ کی ہڈی ایک دم سیدھی ہوتی ہے اور گردن تھوڑے سی اوپر ہوتی ہے جب یہ لیٹتے ہیں تو ان کا شریر ایک دم ستل ہوتا ہے ان کے شریر کے کسی بھی انگ پر کوئی تناف نہیں ہوتا جس کے کارن یہ گھیری اور آرام دائیک نیند لے پاتے ہیں اس آلسی وقتی نے پوچھا بدھ کیا پریابت نیند لینا بھی اتنا ہی آوشک ہے بدھ نے کہا نہ کم نہ جادہ ہمیشہ ہی پریابت ماترہ میں سونا لاپکاری ہوتا ہے اگر تم آج کی رات پریابت نیند نہیں لیتے تو تمہارا کل کا پورا دن تھکان اور آلس سے بھرا ہوگا اس لیے پریابت نیند بھی اتنی ہی جروری ہے آلسی وقتی نے کہا ہاں بدھ یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے بدھ نے کہا شریر کے سطر پر آلسے کا تیسرا کارن ہے صوبے جلدی نہ اٹنا یہ سن آلسی وقتی نے کہا ہاں بدھ میں تو صوبے جلدی اٹھی نہیں پاتا بدھ نے کہا تم صوبے جلدی تب اٹھ پاؤگے جب تم رات میں جلدی سوگے بدھ نے آشرم کے بھکشوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا ان بھکشوں کو دیکھو انہوں نے راتری میں اپنے سونے کا ایک نشت سمیں نردارت کر رکھا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ ہر روج پراتیکال جلدی اٹھنے میں شکشم ہو پاتے ہیں ہر ایک بہت بھکشوں کو انشاشن کا پالن کرنا ہوتا ہے اور یہی انشاشن ان کے جیون میں سنتولن لاتا ہے کچھ لوگ انشاشن کو ایک بندن سمجھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ انشاشن انہیں باندھتا ہے لیکن سچائی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ انشاشن ہمیں باندھتا ہے بلکہ سوطنتر کرتا ہے انشاشن ہمیں اس لیے اگر تم شارعرک کے سطر پر اور آلسے سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو خود کو انشاشن میں ڈھالو ایک نشت دنچریا کا پالن کرو اس آلسی ویکتی نے کہا لیکن بدھ شروعات کہاں سے کریں صحیح طرح کا بھوجن کرنے سے صحیح طرح سے بیٹھنے لیٹنے اور چلنے سے یا پھر جلدی اٹھنے سے بدھ نے کہا شروعات ابھی سے کرو جو بھی تم کر رہے ہو اسے پورے دھیان سے کرو پہلے تم من کے سطر پر آلسے کو سمجھو بدھ نے کہا من کے سطر پر آلسے کا پہلا کارن ہے ہماری پرانی گلت دھارنائیں جب ہم کسی کام کے لیے خود کو قابل نہیں سمجھتے تب ہماری بھیتر آلسے پیدا ہوتا ہے اگر ہمارے من نے یہ وشواز کر لیا کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں اس کام میں اسفل ہی ہوں گا تو اس کام کو کرنے میں ہمیں ہمیشہ آلسے آئے گا جبکہ ہم خود کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ پچھلی بار اور اس بار میں بہت فرق ہے اب ہم مانسک طور پر وہ نہیں ہے جو ہم پہلے تھے ہم نے پچھلی ہار سے بہت کچھ سیکھا ہے اس لیے مانسک آلسے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے خود پر وشواز کرنا سیکھو مانسک آلسے کا دوسرا کارن ہے چھوٹی سوچ والے اور آلسی ویکتیوں کا ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود آلسی نہیں ہوتے لیکن کچھ آلسی اور کامچور لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم خود بھی آلسی اور کامچور بن جاتے ہیں یا سن اس آلسی ویکتی نے کہا ہاں بد یا تو میں نے بھی محسوس کیا ہے بد نے کہا تو پھر سب سے پہلے آلسی اور کامچور اور لوگوں کی سنگتی میں رہنا چھوڑو بد نے آ کے کہا مانسک آلسے کا تیسرا کارن ہے کام کو ٹالنے کی عادت کام کو ٹالنا آلسے اور مانسک تناب کا سب سے بڑا کارن ہے شروعات میں تو ہمیں پتا ہی نہیں چلتا لیکن دھیرے دھیرے یہ عادت ہمارے اندر گھر کر جاتی ہے اور یہ ایک اکیلی عادت کہ کسی بھی انسان کی زند کی برباد کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے جو کام آج کیا جا سکتا ہے اسے کل پر کبھی نہ ٹالے بد نے کہا مانسک آلسے کا چوتھا کارن ہے لکشے کا سپسٹ نہ ہونا مان لو تم کسی بڑے سے ریگستان میں فنس چکے ہو اور تمہیں زوروں کی پیاس لگی ہے تب تم کیا کروگے اس آلسی وقتی نے کہا میں پانی کی کھوج کروں گا میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد ریگستان کے پاس والے گاؤں میں پہنچے جاؤں بد نے کہا لیکن اگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی تمہیں پانی نہ ملے تب اس آدمی نے کہا میں تب بھی پریاس کرتا رہوں گا کیونکہ میرے پاس اور کوئی دوسرا وکل بھی نہیں ہوگا قوتم بدر مسکراتے ہوئے کہا انسان کو آلس سے تب ہی گھیڑتا ہے جب اس کے پاس کوئی سپسٹ لکشے نہ ہو یا پھر اس کے سمکش بہت سے وکل بھوپ لبد ہوں اس لئے لکشے کا نشت ہونا پرم آوشک ہے یعنی تم صبح اٹھ کر ویام نہیں کر پا رہے ہو تو اس کا کارن تمہاری نظر کا سپسٹ نہ ہونا ہے ابھی تم بھوشے میں ہونے والے روگوں اور ان روگوں سے ہونے والی پیڑا کو سپسٹ روپ سے محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہو بدھ نے آگے کہا من کے سطر پر آلس سے کا پانچوا کارن ہے کسی کام کو کرنے کی کوئی بڑی وجہ نہ ہونا مال لو تم بہت سے قیمتی گھینے لے کر سنسان راستے سے گزر رہے ہو تم چلتے چلتے بہت تھک چکے ہو اور تمہارے بیٹھنے کا بھی من کر رہا ہے اور تم ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو تم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ تم نے دیکھا کہ دور سے کچھ ڈاکو تمہاری طرف بھاگے آ رہے ہیں تو کیا ایسی پرستیتی میں بھی تمہارا آلس سے تمہیں بھاگنے سے روکے گا یا روک سکے گا نہیں نا میری ایک بات کو بڑے دھیان سے سمجھو تمہارا آلس سے کیول تمہیں انہی کاموں کو کرنے سے روک سکتا ہے جنہیں کرنے کی تمہارے پاس کوئی بڑی وجہ نہیں ہے وہ آلس سے بکتی کہتا ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد بدھ اب مجھے آلس سے کا سارا کھیل سمجھ آ گیا ہے قوتم بدھ کہتے ہیں کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جہاں سپشتا ہے اور کام کو کرنے کی کوئی بڑی وجہ ہے وہاں آلس سے ہو ہی نہیں سکتا دوستو میں امید کرتا ہوں آلس سے سمبندت یہ ساری باتیں آپ کے بہت کام آئی گی اس لیے ان باتوں کو اپنے تک ہی نہ رکھیں اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اپنے سارے ویٹس اپ گروپس کے اندر اس ویڈیو کو جادہ جادہ شیئر جھونڈ کیجئے گا جن سے یدی وہ لوگ بھی آلس سے میں رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے آلس سے کو چھوڑ سکے اور ایک سفل وقتی ہو سکے دھنے بات